اے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں یہ ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم میں ہوں شادام دی امام حضرت علی علیہ السلام کا یہ کہنا کتنا دلچسپ اور دل و دماغ کو جھنچوڑ کر رکھنے والا ہے اور ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے امام نے ارشاد فرمایا کمزور اور حقیر میرے نزدیک طاقتور اور بائزت ہیں طاقتور اور بائزت میرے نزدیک ظلیل اور حقیر ہیں جب تک اس سے میں حق وصول نہ کرلوں جو شخص بندگانے خدا سے دشمنی کرے گا خدا اس کے ساتھ دشمنی کرے گا اور کمزور انسان پر ظلم بدترین ظلم ہے امام حضرت علی علیہ السلام کا پورا زور اس بات پر تھا کہ سماج میں ایک ایسے عادل امام کا ہونا بہت ضروری ہے کہ جس کے ذریعے کمزور کا حق طاقتور سے وصول کیا جا سکے تاکہ نیک اور مظلوم انسان راہت اٹھائیں اور بدکاروں کی طرف سے اتمنان حاصل کریں اور اگر ظالم کو مولت مل بھی گئی تو وہ خدا کی گرف سے بچ نہیں سکتا خداوند عالم اس شخص کی گھات میں ہے اور اس کی گھات بڑی سخت ہوگی امام نے آگے اشارت فرمایا انصاف کا دن ظالم کے لیے اس دن سے کہیں زیادہ سخت ہوگا جس دن اس نے مظلوم پر سلم کیا ہوگا مظلوم کو اتنی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی جتنی ظالم کو خیامت کے دن پہنچے گی امام حضرت علی علیہ السلام نے ہمیشہ یہ بات بتائی کہ میرا یہ پیغام ہے کہ ظالم کے ساتھ ہمیشہ سختی سے پیش آؤ ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم کرنے سے روکو بے شک امام علی ابن ابی طالب کے دل میں جو شفقت اور محبت تھی وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حق و باطل کے درمیان پوری طرح سے ثابت خدم رہے امام اشارت فرماتے ہیں کہ خداوندہ ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ تیرے شہروں میں امن و امان خائم ہوتا رہے اور تیرے بندے محفوظ رہے خدا کی خسم ظالم سے مظلوم کا حق وصول کر کے رہوں گا ظالم کی ناک میں نکیل ڈال کر حق کے چشمے تک لاؤں گا چاہے اسے کتنا ہی ناغواریوں سے ہو کر گزرنا پڑے ناظرین امام حضرت علی علیہ السلام کی عظیم شخصیت کا کیا کہنا آپ کی شخصیت بے مثال نہ تو آپ نے ظالم کے قلاب بات کرنے اور اسے حق کا راستہ دکھانے سے ڈر کا مظاہرہ کیا اور نہ کبھی مظلوم کا ساتھ دینے سے خود کو پیچھے کیا امام اپنی آنکھوں کے سامنے موت کو کھڑا ہوا دیکھتے تھے لیکن خود کو کبھی ظلم کے قلاب لڑھائی سے کبھی پیچھے نہ ہونے دیا چاہے پورا عرب آپ کے مخالف کیوں نہ کھڑا ہو جائے آپ کو کسی بات کی پروہ نہیں تھی پروہ تھی تو صرف اس بات کی کہ مظلوم لوگوں کو ظالم کے ظلم سے بچایا جا سکے امام نے ہمیشہ اپنے عدل و انصاف پر بھروسہ کیا اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ عدل و انصاف کے مطابق کر رہے ہیں امام کی پوری زندگی یہ کوشش رہی کہ آپ کسی مظلوم پر ظلم نہ ہونے دے اور نہ ہی امام نے ظلم سہنے دیا بلکہ جب بھی کسی مظلوم انسان پر ظلم ہوتا تو امام یہ فرماتے کہ ظلم نہ سہو بلکہ اس کے لئے اٹھو اور اپنی آواز کو بلند کرو تم زبردستی کسی کا ظلم سہنے کے لئے پیدا نہیں ہوئے ہو آپ نے چاہا کہ قوم میں کبھی ظالموں کا وجود نہ رہے اور نہ ہی ایسے ظلم میں موین ہو یا کسی بھی ظلم پر راضی ہو امام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ظلم ایسا گناہ ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں کیا جائے گا امام فرماتے ہیں لیکن وہ گناہ جو بخشا نہ جائے گا بعض انسان کا دوسرے انسان پر ظلم کرنا ہے امام نے ایک مقام پر یہ بھی اشارت فرمایا ہے کمزور پر ظلم کرنا بدترین ظلم ہے حضرت علی ابن ابی طالب حقوق انسانی کی تاریخ میں سب سے بڑی منزلت رکھتے ہیں امام کی پروریش ہی اس فکر کے ساتھ ہوئی تھی کہ عدل و انصاف کو اس طرح سے ترجیح دی جائے تاکہ انسانوں کے حقوق محفوظ رہیں اور ہر انسان اپنا حق آرام سے حاصل کر سکے اس میں کوئی شک نہیں کہ امام نے جو فرض اپنے ذمہ لیا تھا وہ بہت سخت اور دشوار تھا پیچیدہ حالات نے آپ کو اتنی مشکلات میں ڈال دیا تھا اس وقت کی تہوبالہ دنیا انقلابی کیفیت دل سہما دینے والے واقعات اور امام کی ذمہ داریاں اتنی عظیم کہ قلافت اور دین اسلام کی بخا آپ پر منحصر ان گتھیوں کو سلجا کر ان مشکلوں سے نپٹ کر امام نے عظیم کرنا میں انجام دیئے اور دنیا کو یہ معلوم ہوا کہ امام کو حقوق انسانی اور لوگوں پر ظلم و ستم نہ ہو اس کا کس قدر خیال تھا امام بڑی سے بڑی زہمت اور دشواریوں کو آسانی سے فیس کر لیتے تھے اگر کوئی دشواری اور چیز آپ کو ناخابل برداشت تھی تو وہ یہ کہ گوشہ نشین ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جانا اور عدل و انصاف کو رائج نہ کرنا مظلوموں پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھنا اور کچھ نہ بولنا اس طرح سے امام نے ہر صورت ہر طریقے سے ظلم کو دور کرنے کی کوشش کی اور ظالموں کے ساتھ آپ نے زبان جنگ اور تلوار کے ذریعے انتہائی مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہے امام جب تک اس دنیا میں رہے ظالموں کے قلاف آواز بلند کرتے رہے ناظرین امام نے جو یہ آواز بلند کی کہ نہ ہمیں کبھی کسی کے اوپر ظلم کرنا چاہیے اور نہ کبھی کسی کا ظلم سہنا چاہیے اور نہ کسی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھنا چاہیے یہ سراسر اپنے اوپر ایک ظلم ہے جس طرح سے ظلم کرنا گناہ ہے اسی طرح سے ظلم سہنا بھی گناہ ہے کیونکہ مومن نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم سہتا ہے یہ ظلم لڑائی جھگڑا کر کے نہیں بلکہ ظلم کا جواب اس انداز سے دینا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے تو ہاتھ سے ظلم روکیں ہاتھ سے نہ روک سکیں تو زبان سے روکیں کبھی بھی یہ سوچ کر کہ ہم کہاں اس کا مخابلہ کر سکتے وہ تو بہت طاقت والے بہت خطرناک ہیں اس طرح سے ڈر کر بیٹھ جانا اپنی ذات پر ظلم ہے اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے انسان کو اپنی ذات کا احساس کرنا چاہیے اپنے کو خاص سمجھنا چاہیے اور اس زندگی کی خدر کرنی چاہیے جب ہم اس کی خدر کریں گے تب ہی ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ ہمیں بے وجہ کسی سے دبنا نہیں ہے کسی کے ظلم کو سہنا نہیں ہے کیونکہ ظلم سہنا کوئی اچھی بات نہیں بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم کتنے بزدل ہیں خود اپنا ڈیفنس تک نہیں کر سکتے ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا اللہ نے ہمیں اسی لئے دنیا میں بھیجائے کہ ہمارے اوپر کوئی ظلم و ستم کریں اور ہم خاموشی سے سر جھکائے اس کی دی ہوئی تکلیفوں کو برداشت کرتے کرتے ایک دن اس دنیا کو الودا کہہ دیں نہیں ہماری خلقت اس لئے نہیں ہوئی ہے بلکہ ہمیں تو اللہ نے اخل دی ہے تمام صلاحیتیں دے کر اس دنیا میں بھیجائے اور اپنے اوپر کسی کا ڈر و خوف نہیں سوار کرنا ہے جس طرح سے میں نے ابھی یہ بات بیان کی کہ ہمیں ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے اور اس کے ظلم کو کسی بھی حال میں سہنا نہیں چاہیے اسی طرح سے ہم سب کو کسی کے اوپر ظلم کرنا بھی نہیں چاہیے اور کسی پر ظلم ہوتے دیکھ کر اس کے خلاف بولنا چاہیے ہم روزانہ ایسی کتنی چھوٹی چھوٹی ناغوار باتیں کر جاتے ہیں جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا اور اس طرح سے ہم دوسروں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں لہٰذا ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نہ تو کوئی ہمارے اوپر ظلم کرے اور اگر کوئی ظلم کرے تو ہمیں کسی بھی قیمت پر اسے سہنا نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے یہی کامیاب زندگی کا اصول ہے اور زندگی کی اصل پہچان اسی سے ہے اور یہی پیغام ہمیں امیر المومنین امام حضرت علی علیہ السلام نے دیا ہے اور خود امام نے اپنی آخری وسیعت جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے فرمائی آپ نے اشارت فرمایا کہ تم دونوں ظالم کے قلاب دشمن بن کر ڈٹ جاؤ اور مظلوم کے لئے مددگار اور اس کی حمایت کرنے والے بن جاؤ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا اپیسوڈ انشاءاللہ جل حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ آئے ایس تبولو فرشت و قبر میں محبوب محبوب کامل